تو آج میں بنانے چاہ رہی ہوں بھٹکی ڈال کی ریципی.. اب یہ بھٹکی ڈال ہوتی ہے جو پہاڑی ڈال ہوتی ہے ہو.. پہلے یہ دونے گنے پہ definite ہے ۔ اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے کھڑی دھنیا پھر کھڑی مرچ اس میں ڈالیں گے ہم کھڑا لیسن اور اس کو ہم اچھے سے انترکش کے پتھروں پر پیس لیں گے پیسنے کے بعد اس کی بنگی چٹنی اس کو رکھ دو سائیڈ میں سائیڈ میں کیوں رکھنا ہے اس کا میں کارن بتاتی ہوں اب مین انگریڈینٹ تو سنی لو آپ اس کے لئے چاہیے آپ کو بھٹکی دال اب بھٹکی دال کیا ہوتی ہے وہ آپ کو ایمیزون پر مل جائے گی کہ آپ پہاڑوں میں نہیں رہتے ہو اور اگر آپ پہاڑوں میں رہتے ہو تو آپ کو یہ ریسپی دیکھنی ضرورتی نہیں ہے یہ کالی کالی جو دال دیکھ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں بلیک سویاوین اور بلیک سویاوین ہی بھٹکی دال ہوتی ہے اب اس کے لئے آپ نے دیکھ لیا آپ کو چاہیے ٹماتر چاہیے آپ کو پیاس چاہیے آپ نے لسن درکاری لیا آٹا چاہیے ایک کٹوری اور آپ کو چاہیے ہری میرچ آپ کو چاہیے لال میرچ آپ کو چاہیے نمک اوکے اب بھٹکی دال کو پہلے تو ہم اچھے سے واش کر لیں گے واش کرنا ہے اس لئے جو رہی ہے کیونکہ اس میں پیسٹر سائیڈ ہوتے ہیں اگر اورگینک نہیں ہے تو اورگینک ہے تو بھی دھولے نہ ہاں دل مٹی تو ہوتی ہے اب میں نے کیا ہے یار یہ بھٹکی دال ہے نا تھوڑی سی بناوگے تو بہت ساری بن جائے گی اس لئے میرے ہاتھ تو چھوٹے ہی ہیں تو چھوٹی دو مٹھی لے لی میں نے اور اسی کو میں بنا لوں گی اب دھونے کے بعد اچھے سے ایک ململ کے کپڑے پر اس کو سکھا لو بلکل صاف کر دو اس کو اس کو لگنا چاہیے کہ واہ کس نے صاف کیا ہے مجھے صاف کرنے کے بعد ایک پتیلی میں آپ کو سرسو کا تیل لینا ہے اتنا لینا ہے کہ آپ کو بھٹکی دال کو دھونے کے بعد اس میں فرائے کرنا ہے ہاں اس میں فرائے کرنا ہے پہلے اس سے پہلے اپنے اس میں ایک چمچ جیرہ ڈال دیا جیرہ جب کریکل ہو جائے تو بھٹکی دال ڈال دو ہاں نا بھٹکی دال ڈالنے کے بعد اس کو تب تک پکھاؤ جب تک کہ یہ کریکل نہیں ہو جائے جب اس میں پٹ پٹ کی آواز ہی آنے لگ جائے گی اس کے بعد اس میں آپ ڈالو پیاز اس میں بعد ان کو اچھے سے بھون لو اچھا ابھی تو یہ پٹ پٹ کی آواز ہی آنا شروع نہیں ہوئی تو پٹ پٹ کی آواز آ چکی ہے آپ کھا کے دے ہو گئے اچھے کرسپی ہو جائے گی آپ اس میں پیاز ڈال دو اچھے سے ٹرانسکلونٹ ہو جائیں گے مہین مہین سے پیاز اس میں ڈالنے کے بعد جب یہ ایک دم کیا بلتے ہیں یار اس کو پاردرشی ہاں ٹرانسکلونٹ کو ہندیوں بلتے ہیں پاردرشی وہ ہو جائیں گے نا اس کے بعد ڈالو اس میں آٹا آٹا ڈالیں گے آٹا کیوں ڈالتے ہیں میں بتاتی ہوں کیونکہ یہ ڈال بنتی ہے گاڑی ڈال اور گاڑی ڈال بنانے کے لئے یا تو ہمیں میدہ ڈالنا پڑے گا یا بیسن ڈالنا پڑے گا یا پھر آٹا ڈالنا پڑے گا میدہ تو میرے option میں ہے ہی نہیں اور میدہ ویسے بھی نیوٹریشن کے point of view سے بلکل بھی اچھا نہیں مانا جاتا ہے اور ڈال جو یہ ہے بٹکی ڈال بہت ہیلدی ہوتی ہے تو اگر آپ ہیلدی چیز میں انہلدی چیز ڈال دوگے تو پھر وہ ٹھوڑا سا نالی فائے ہو جائے گا اس کا effect اس لئے ہم لوگ اس میں بیسن کا ٹیسٹ میں بہت اچھے سے معلوم ہے اور تھوڑا سا ڈیفرنٹ ٹیسٹ کرنے کے لئے ہم اس میں آٹا ڈالتے ہیں اور آٹا ڈالنے سے اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ ہے انہلنس ہو جاتا ہے اب اس میں ہم اتنا پانی ڈالیں گے کہ یہ ہلوہ نہ بنیں ٹھیک ہے پانی کم ڈالوں کے تو ہلوہ بن جائے گا وہ گڑا گڑا نہیں تو تھوڑا زیادہ ڈالنا پڑے گا تب ہی ڈال بنے گی ہے نا تو اپنے حساب سے ڈال لیں میں نے اس میں one and half لوٹا پانی ڈالا ہے اور اس کے بعد اس کو چلاتے رہیں گے چلاتے رہیں گے جب تک یہ آٹا پکنا شروع نہ ہو جائے نہیں تو وہ کیا کرے گا سب کو بتائیں نیچے چھپک جائے گا اس کی تینڈنسی ہے نیچے چھپکنے کی اس لئے اس کو ہلاتے رہیں گے اب اس میں نمک مرچ اور ہلدی ڈال دیں گے ڈالنے کے بعد اس میں اچھا اپن نے ہری مرچ کا پیسٹ بھی تو بنایا تھا وہ کب ڈالیں گے وہ اب ڈالیں گے اس کو ڈالنے کے بعد اس کو اپن 15 منٹ کے لئے ڈھک دیں گے کیونکہ اپن نے کیا کیا بھٹکی ڈال کو stir کیا ہے نا fry کیا ہے تو fry کیا ہے لیکن وہ ڈال جیسی صوفٹ سوڑی نہ بنیا ہے تو اب اس کو 15 منٹ کے لئے fry کریں گے sorry boil کریں گے اس کے بعد چیک کریں گے کہ ڈال ہو گئی mash اچھی ہو گئی ہے اگر mash نہ ہوئی ہو تو پھر اور اس کو 10 منٹ کے لئے آپ اس میں اور پانی ڈال کر اس کو اور عبال سکتے ہو جب تک کہ ڈال شوفٹ نہ ہو جائے 10-15 منٹ میں اور اس کے بعد 10-15 منٹ کے بعد اس کا taste بہت ہی بہت ڈیفرنٹ آتا ہے مسور کی ڈال توور کی ڈال ان سب سے بہت ڈیفرنٹ ہے اور وہ کیوں ہے کیونکہ ہم نے جو اس میں جب شروعات میں ہم نے اس انترشت کے پتھر پر جو چٹمی پیسی تھی نا اس کی وجہ سے اتنا الگ ٹیسٹ ہایا تو آپ بھی بنانا اور بنا کے مجھے بتانا کہ کیسی بنی جو چٹمی پیسی تھی ایسی تھی